اسلام علیکم میں ہوں نمانمزل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بکری والا یوٹیوب چینل آج آپ لوگوں سے جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے جانور یعنی کہ بکری آپ کے ہیٹ میں نہیں آ رہی تو آپ لوگ ایسا کونسا دیسی یا اپنا ڈاکٹری کوئی فارمولا یا نسخہ استعمال کریں جس سے آپ کا جانور جو ہے وہ ہیٹ پہ آ جائے کیونکہ بریڈنگ سیزن جو ہے وہ سٹارٹ آلموسٹ ہو چکا ہے سبتمبر سے لے کے اکٹوبر یہ دو مہینے ہوتے ہیں یہاں مارچ اپرل ہوتا ہے یہ سبتمبر اکٹوبر ہوتا ہے تو یہ بریڈنگ سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہے اور اگر آپ لوگوں کی بکری ہیٹ میں نہیں آتی تو آپ نے اونسا فارمول یا نسخہ استعمال کرنے کے جس سے آپ کا جانور ہیٹ میں آ جائے اور آپ کا جو ایک بریڈنگ سیزن ہے وہ زائے نہ ہو یا آپ کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو تو چلیں ویڈیو کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے بکری جو ہیٹ میں نہیں آتی اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ بکری کو خوراک اچھی دے رہے ہیں اگر آپ کی خوراک ہیلتی نہیں ہے پروٹین لیول اچھا نہیں ہے اس میں انرجی لیول اچھا نہیں بکری کو دے رہے ہیں مطلب اس میں زیادہ پچیدگی میں جانے والی بات نہیں ہے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی بکری ڈیلی بیسٹیز پر اگر پیٹ بڑھ کے کھاتی ہے جانور کا آپ نے پیٹ بڑھنا ہے جو آپ کی مقامی خوراک آپ کو ملتی ہے اس سے آپ اپنے جانور کا پیٹ بڑھیں جانور آپ کا بھوکا نہ رہے تو یہ میں نے سمپل ویک اندر آپ کو بتا دی ہے کہ جانور کو آپ نے ڈیلی بیسٹیز پر اچھا چارہ خیانہ اچھا خاصہ تو یہ ہوگی بات کہ جو خوراک اچھی رکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے بائیوں نے جانور تو رکھ لیے بکری ہیں دو چار پانچ تو رکھ لیں لیکن اس کے اندر انہوں نے بریڈر بکرا نہیں چھوڑا ہوتا اس کی وجہ سے بھی بکری ہیں وہ ٹائم لی ہیٹ پر نہیں آتی اور بہت سارا ٹائم فارمر بائیوں کا ضائع ہوتا ہے فارمرز کا نہیں ضائع ہوتا فارمرز کے پاس بریڈرز ہوتے ہیں یہ عمومی طور پر ان لوگوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے جنہوں نے چھتوں کے اوپر بکری رکھی ہیں چھتوں میں اگر انہیں دو تین یا ایک بکری رکھی ہوئی ہے تو ان کے پاس بکرا نہیں ہوتا بریڈر بکرا اس وجہ سے اس وجہ سے بکری ٹائم لی ہیٹ پر نہیں آتی اور ٹائم ضائع ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہونے کے باوجود اگر آپ کے بکری ہیٹ پر نہیں آ رہی تو اس کے لیے جو ہے وہ دیسی ٹوٹکم آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں اور ویڈیو کا مکمل دیکھیں کچھ بھائیوں کا یہ گلہ ہوتا ہے ویڈیو مکمل وہ نہیں دیکھتے اور بس ویڈیو آدھی دیکھی ساتھی کمنٹ کر دیا کہ بھائی جان مجھے لکھ کے بتا دیں اور چیزوں کے نام بتا دیں کیا ہے اور کتنی کتنی لینی ہے صبح دینی ہے یا شام کو دینی ہے تو کہنے لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھ لیے کریں انشاءاللہ سارے جو سوال ہیں آپ کے اسی ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائے کریں گے سوالوں کے جواب ٹھیک ہے تو یہ چار چیزیں ہیں چار میں سے تین چیزیں ہیں آپ نے جو ہے وہ مکس کر لینی ہے ان کو آپ نے ہلکا سا دوے پر بھون لینے اور پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے سونف لینی ہے دو سو گرام ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے لینے ہے السی کے بیج سو گرام اور ساتھ میں اس کے بعد آپ نے لینے ہے تل جو ہم نورمالی نان کے اوپر لگاتے ہیں یہ تین چیز ہیں السی کے بیج سونف اور تل سونف لینی ہے آپ نے دو سو گرام السی کے بیج لینے آپ نے سو گرام اور تیل لینے آپ نے سو گرام یہ تینوں چیزیں آپ نے لے کے ان کو مکس کر لینا یہ روٹل آپ کے پاس بن جائے گا چار سو گرام ٹھیک ہے اور آپ نے ڈیلی بیسیز پہ پچاس گرام لے کے اس کو طوے کے اوپر ہلکا سا بون لینا ہے ٹھیک ہے جب بھی ہلکا سا براؤن ہو جائے اس کے اندر آپ نے گوڑ ایڈ کرنا گوڑ ایتنا ایڈ کرنا ہے کہ آپ کو جانور نارمالی آسانی سے اس کو شوق سے کھا لے بیس تیس گرام گوڑ ہوگا تو جانور آسانی سے اس پچاس گرام والے جو آپ کی یہ تینے چیزیں ہیں اس میں اگر مکس کریں گے تو جانور آسانی سے شوق سے کھا لے گا ٹھیک ہے تو آپ اتنا گوڑ استعمال کریں اب بارے جاتی ہے کہ بھائی جن ہم نے اس کو استعمال کس ٹائم کروانا ہے تو بھائی آپ اس کو استعمال کروائیں شام کے وقت رات کو جب آپ نے سارا فیڈنگ بگارا سارے دن کا چارہ بگار جانور کو کھلا دیا مغرب کے بعد آپ کو استعمال کروائیں جانور کو انشاءاللہ یہ آٹھ دن کا نسخہ ہے چار سو گرام ہے پچاس پچاس گرام اگر آپ ڈیلی دیتے ہیں تقریب نہیں ہے آٹھ دن کا ہے یہ آپ کے پاس نسخہ نا فارمولا تو چار سے پانچ دن انشاءاللہ دیں گے تو آپ کا جانور ہیٹ میں آ جائے گا فور ایکزمپل اگر آپ کا جانور یہ آٹھ دن کھلانے کے بعد بھی ہیٹ میں نہیں آتا الحمدللہ آ جائے گا اگر نہیں آتا تو ایک ویٹنری میڈیکل سورج وہاں سے آپ کو ایک انجیکشن مل جائے گا سائیکلومیٹ کا اگر آپ وہ سائیکلومیٹ کا انجیکشن لگائیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر انشاءاللہ آپ کی بکری ہیٹ میں آ جائے گی لیکن آپ نے انجیکشن اس صورت کے اندر استعمال کرنا ہے کہ جب آپ کی بکری اس دیسی ٹوٹکے سے ہیٹ میں نہیں آئی امید ہے آپ کے جانور ہیٹ میں آ جائے گا بہت ممکن ہے ہیٹ میں آئے گا انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھی ہے تو بہت شکریہ آپ لوگ ایسے ہی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید فارمینگ کے ریلیٹیڈ ویڈیوز آپ سے شیئر کرتے رہیں اور اسی ذرہ آپ لوگ سپورٹ کریں آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ہم ڈیلی بیسز پر انشاءاللہ وہ آپ کو پروائیڈ کرتے رہیں گے منڈی کی اپڈیٹس ہیں جانور کے ریلیٹڈ مختلف جو ویڈیوز ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں